پرویز الہی ڈی نوٹیفائی کے اس کے لیے نیا فل بینچ تشکیل سامات جاری لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں جسٹس فاروق حیدر کے جگہ جسٹس آسم حفیظ شامل جسٹس فاروق حیدر کی سامات سے معذرت کے بعد فل بینچ ٹوٹ گیا تھا چودری پرویز الہی کی آنی درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارڈر بینچ بنا دیا پرویز الہی کی دائر درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئین کی آرٹیکل 130 سب سیکشن ساتھ کی غلط تشریح کی اجلاس نہ بنانے میں وزرعالہ کا کوئی کردار نہیں گورنر نے غیر قانونی اقدام کر کے وزرعالہ کو ڈی نوٹیفائی کیا عہدے پر بحال کیا جائے پرویز الہی کی درخواست میں گورنر پنجاب اور سپیکر کو فریق ب موسلم لیگ نون نے پرویز الہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی تحریک ادم اعتماد آج پنجاب اسلملی کے اجلاس میں پیش کی جانی تھی نون لیگ نے اپنی درخواست میں کہا گورنر کے پاس اسمبر کے نوٹیفیکیشن کے بعد وزیرعالہ عوضے پر برقرار نہیں رہے اس لیے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مزید کاروائی کی ضرورت نہیں رہی دوسری طرف پنجاب کی صورتحال پر موسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ایک بار پھر گورنر ہاؤس میں بڑی بیٹھک آج کے اسمبری اجلاس اور موجودہ ستحال پر حکمت عملی مرتب کی جائے گی پولیس اہلکار نے جان پر کھل کر اسلام آباد کو تباہی سے بچا لیا اسلام آباد کے آئیٹن سیکٹر میں خود کچھ دھماکا پولیس سہیڈ کانسٹیبل شہید تین اہلکاروں سمیت چھے افراد زخمی پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے بھائی نفری موقع پر موجود اسلام آباد پولیس کے مطابق اہلکار نے مشکو گاڑی کو روکا تو خود کچھ بمبار نے خود کو اڑا لیا دھماکے میں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید ہوئے زخمیوں میں اہلکار حنیف یوسف اور بلال شامل ہیں دھماکے کے بعد جڑوا شہروں میں سیکیورٹی ہائی الٹ اسلام آباد کے تمام سرکاری اسپتالوں میں امرجنسی نافذ دہشتگردوں کی گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی دہشتگرد اسلام آباد میں ہائی ویلیو ٹارکٹ کو ہٹ کرنا چاہتے تھے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی تصدیق کہتے ہیں بارود سے بھری گاڑی میں ایک مرد اور ایک خاتون دہشتگرد سوار تھے خود کچھ دھماکے میں دونوں دہشتگرد ہلاک ہو گئے پولس کی فرض سناشی سے اسلام آباد بڑے حادثے سے محفوظ رہا دہشتگردوں کی گاڑی آئی جے پرنسپل روڈ راول پنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی دوسری طرف وزیر آزم شہباز شریف کی اسلام آباد خود کچھ دھماکے کی شدید مضامت رپورٹ طلب کر لی پنجاب کے تلاتم قیز سیاسی دفان نے گورنر کا بڑا اقنام اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر آلہ چودری پرویز الہی ڈی نوٹیفائی گورنر نے وزیر آلہ کو کابینہ سمیت گھر بھیج دیا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پرویز الہی وزیر آلہ پنجاب نہیں رہے وزیر آلہ نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے گوریس کیا اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر آلہ کوہدے سے ہٹایا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق نئے وزیر آلہ کے انتخاب تک پرویز الہی کام جاری رکھیں گے گورنر کا اقدام مسترد چودری پرویز الہی پنجاب اسیملی پہنچ گئے تحریک انصاف اور مسلم اقاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس پنجاب اسیملی میں طلب پنجاب اسیملی میں گورنر پنجاب کو نوٹیفکیشن کے خلاف قرارداد لانے کا فیصلہ پرویز الہی کہتے ہیں گورنر کے ڈی نوٹیفائی کرنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا عدالت نے بلایا تو تمام ارکان کے ساتھ جائیں گے امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا دوسری طرف تحریک انصاف کے چینمن امران خان نے سینئر قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے وزریالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنا گورنر کا مس کنڈکٹ ہے کسی بھی فیصلے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے انتظار کریں گے سپیکر پنجاب اسیملی سے پین خان کی ایکسپریس نیو سے گفتگو کہا رات کو غلف طریقے سے ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے عمل پر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے خلاف تحریک ادم اعتماد کا سامنا کروں گا ہم سب چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے اپیل میں جائیں گے اپیل میں جانے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم گبرہت میں اہمکانہ حرکت کر بیٹھے ہیں رانو ماکاف لیگ مونس الہی کا ٹویٹ کہتے ہیں کمال کرنے والوں نے کل رات کمال کر دیا اب یہ دوبارہ فلیٹیز ہوتل میں ککڑی کو مندخب کروائیں گے تریک انصاف گورنر پنجاب پر وار کے لیے پر تولنے لگی رہنوبہ پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں گورنر وجریالہ کو گھر بھیج سکتا ہے تو صدر وجریاسم کو بھی گھر بھیج سکے گا رات کے اندھیرے میں اٹھاون ٹوبی کو زندہ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی وجریالہ کو رینوٹیفائے کرنے کے لیے کہ نوٹیفکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں گورنر کو عدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے خیبر پختنخواہ حکومت بچ گئی پنجاب کی صورتحال کے باعث خیبر پختنخواہ اسمبلی کی تحلیل بھی موخر پی ٹی آئی شیرمن عمران خان کے اعلان کے مطابق خیبر پختنخواہ اسمبلی کو 23 دسمبر کو تحلیل ہونا تھا پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں تاخیر کے باعث کے پی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھیل دا ٹکیا یہ جو اطراز ہے کہ اسمبلی سیشن میں دوبارہ نہیں بلائی جا سکتی یہ مزہ کا خیز ہے It is a joke میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ میں معاملہ پہنچنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر وزیراعالہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید 186 کی سٹرنچ چاہیے کہ ان کے پاس 186 ممبر موجود ہیں وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے ووٹ آف کانفرنس لے لیں گے تو گورنر سیٹسپیہ ہو جائیں گے پیویز لائی کے پاس نمبر پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو گورنر پنجاب کو جواب مل جائے گا بجرعالہ صاحب مراد علشاء کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب میں جاری سیشن کے دوران اسلاس نہ بلانے کی بات مزدکہ خیز ہے گورنر کوئن کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی اسلاس بلا سکتے ہیں 186 ممبرز لے آئے عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیر علیہ السین نے کراچی میں ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیڈکوارٹر کا افتتاح کر دیا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق مختلف درخواستوں پر سوات الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹوں میں تبدیلی کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا الیکشن کمیشن حکام نے عدالت میں کہا انتخابی شیڈیول کے بعد یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھائی گئی 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈیول کے مطابق ہونے چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن خود مختار آئینی ادارہ ہے جسے ہدایات نہیں دے سکتے منظور اسمان آوان اٹرنی جنرل تائینات صدر عارف علوی نے منظوری دے دی صدر مملکت نے اشتر اصاف علیخہ اٹرنی جنرل کے حدث سے استیفہ بھی منظور کر لیا مجرعظم شہباز شیف نے منصور اسمان آوان کے نام کی منظوری دی تھی منی لانڈرنگ ریفرنس میں سلمان شہباز کے بوری زمانت سات جنوری تک منظور احتساب عدالت کا سلمان شہباز کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ادھر سلمان شہباز کی ایف آئی اے کوچ میں بھی بوری زمانت کی درخواست دائر جج کی عدم دستیابی کے باعث سمات نہ ہو سکی ملک میں سردی اپنے جوبند پر پہنچ گئی پہاڑوں پر ور واری سے ہر شہ جم گئی لہ میں درجہ رات منفی بارہ سکردو میں منفی گیارہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میدان علاقوں میں دھند اور سردھواؤں کا راج ٹھنڈ بڑھ گئی ملک کے دیگر اصلاح کی طرح لاہور میں شدید سردی شہر میں کم سے کم درجہ رات ساتھ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کے مطابق بارشنا ہونے کے باعث سردی اور دھند میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری جانے ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر ویس کو بند کرنا پڑا نیشنل ہائی ویس پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر آ گیا کراچی کی فضائے انتہائی خطرناک حترک آلودہ شہر میں آلودہ زراد کے مقدار 384 میٹرز ریکارڈ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر فضائی آلودگی کی شہرہ 249 میٹرز ریکارڈ موسنیہ کا شہر سراجیو تیسرے ڈھاکہ آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا نیوزیلینڈ ٹرکیٹ ٹیم کی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں نیٹ پریکٹس ٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات پاکستانی ٹرکیٹ ٹیم کل سے مشکوں کا آغاز کرے گی ٹیس سریس آئی سی سی چیمپینشپ کا حصہ ہے مہمان ٹیم کا دورہ دو مرحلوں پر مشتمل ہے پہلے مرحلہ دو ٹیسٹ اور تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل ہے دوسری طرف پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج لاہور میں ہوگا ٹومیسٹرک رکیٹ اور سیلیکشن کمیٹی سمیت اہم فیصلے ہوں گے چکن تکہ مسالے کے موجد پاکستانی نیاد برطانوی شیف علی احمد اسلم ستتر برس کی عمر میں انتخال کر گئے گلاس گو میں رہنے والے علی احمد اسلم نے یہ ڈش انیس سو ستر کی دہائی میں تیار کی تھی چیئرمن پی ٹی امران خان کی سابق اہلیہ رہام خان نے شادی کر لی رہام خان نے ٹویٹر پر رشتہ ازواج میں منسلک ہونے سے متعلق آگاہ کیا رہام خان نے نکاح کی تصویر بھی ٹویٹر پر شیئر کی